اسلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس آج ہم کمپیوٹر سائنس کا لیکچر نمبر 8 سٹارٹ کرنے لگے ہیں اور ہم فرو چارٹ کی اگزمپل سٹارٹ کریں گے ہم نے پہلے سات اگزمپل کر لیے ہیں اور آج ہم اگزمپل نمبر 8 سٹارٹ کرنے لگے ہیں اگزمپل نمبر 8 میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے تین ویلیوز انپوڈ کرنی ہے اور سب سے لارجر ویلیوز بتانی ہے کہ سب سے لارجر ویلیو کون سی ہے اس کے لئے دو فرو چارٹ دیئے گئے ہیں کہ دو طریقے ہیں اس کو لارجر ویلیوز بتانے کے ہم پہلے پہلا دیکھتے ہیں اور پھر دوسرا دیکھیں گے سب سے پہلے وہی سٹارٹ کسی ہم بسے سٹارٹ کریں گے انپوٹ دیں گے تین ویلیو انپوٹ میں n0, n1 اور n2 ہم فرض کرتے ہیں کہ ہم نے 2, 3 اور 4 یہ 3 ویلیو دیئے ہیں n1, n0 equal to 2, n1 equal to 3 اور n2 equal to 4 یہ 3 ویلیوز دیئے ہیں جی سب سے پہلے پرسیس کیا ہوگا کہ ہم فرض کرتے ہیں کہ لارجر, لارج equal to n0 ہے کہ n0 ہم کہتے ہیں کہ سب سے بڑا نمبر کون سا ہے n0 ہے 2 سب سے بڑا نمبر ہے کہ لارج کس کے برابر ہو جائے گا 2 کے برابر ہو جائے گا لارج میں کون سی ویلیو سٹور ہو جائے گی جی آپ کنڈیشن دیکھیں گے کہ کنڈیشن ہم نے لگائی ہے کہ n1 بڑا ہے لارج سے لارج کی ویلیو کیا تھی, لارج کس کے برابر تھا n0 کی ویلیو 2 تھی تو لارج equal to 2 کس کے ہو گیا 2 کے تو یہاں پہ لارج 2 ہے n1 ہم نے کس کے equal رکھا ہوئے 3 کے تو یہاں پہ کنڈیشن دیکھیں انہوں نے کہا ہے کہ 3 بڑا ہے 2 سے کنڈیشن کیا ہوگی فالد ہوگی اور true ہوگی کیونکہ 3 بڑا ہے 2 سے تو no والی کنڈیشن یہ نہیں ہوگا yes کنڈیشن کیا ہے ہماری درست ہے تو ہم direct process کریں گے next step next step ہمارے پاس کیا ہے کہ large equal to n1 n1 کیا تھا ہمارے پاس 3 تو لارج کس کے equal ہو جائے گا 3 کے کیونکہ پہلی کنڈیشن میں n1 equal to large large کی ویلیو 2 تھی n1 کی ویلیو کیا تھی 3 تھی تو ہم نے وہ دیکھی 3 بڑا تھا 2 سے تو کنڈیشن کیا ہوگی ٹھیک ہوگی next process ہوا large equal to n1 next یہ ہوا تو 3 large کس کے equal ہو گیا 3 کے کنڈیشن دیکھیں گے کہ n2 کیا ہے ہمارے پاس 4 ہے اور large equal to کیا ہے 3 ہے اب 4 بڑا ہے 3 سے کنڈیشن کیا ہے true ہے اگر فاز ہوتی تو ہم direct no پہ چلے جاتے ہیں یہاں پہ بھی فاز ہوتی تو یہ کنڈیشن نہیں چیک ہوتی direct وہ کس پہ چلا جاتا یہاں پہ یہ process ہی نہ ہوتا ہے انوان والا یہاں پہ کنڈیشن کیا ہے درست ہے تو وہ کیا print کرے گا large equal to n2 کے large کس کے برابر ہو جائے گا n2 کے n2 کیا ہے 4 ہے تو large equal to 4 ہوگا process کیا ہوگا print equal to large large کی value کیا آگئی 4 اب یہاں پہ دیکھ لیں کہ n0 n1 اور n2 تینوں میں سے کونسی بڑی value ہے 4 بڑی value ہے وہی کنڈیشن ہم نے لگا کر درست ثابت کی ہے اگر یہاں پہ ہم فرض کریں کہ یہاں پہ 9 ہوتا یہاں پہ اگر کہتے کہ 3 یا یہ 4 ہوتی n0 اور یہ 2 ہوتی اور یہ کیا ہوتی 1 ہوتی تو یہاں پہ پہلی condition ہی دیکھ لیں کہ n1 ہمارے پاس کیا ہے 2 اور large کیا ہے ہمارے پاس large آگیا 4 کیونکہ n یہ 4 ہے اور یہ بھی کیا ہو جائے گی 4 ہو جائے گی یہاں پہ جب یہ 4 ہوگی n1 بڑا ہے large سے 4 سے تو یہ condition کیا ہوگی فاضد ہوگی یہ direct نیچے چلی جائے گی یہاں پہ اس condition یہ condition چیک کرے گی large ہمارے پاس کس کے equal آیا ہے 4 کے وہ n2 کے ساتھ بھی چیک کرے گی n2 ہمارے پاس 1 ہے تو وہ بھی condition کیا ہوگی فاضد ہوگی اور وہ direct نیچے یہ پرنٹ ہو جائے گا اگر فاضد ہوگی تو یہ direct پرنٹ ہوگا یہ condition yes والی پروسیس ہی نہیں ہوں گی اگر درست ہوگا تو یہ condition yes والی پروسیس ہوں گی اور پھر ہمارے پاس result آئے گا ایک طریقہ تو یہ تھا کسی بھی تین نمبروں میں سے larger number find out کرنے کا next ہے دوسرا flow chart same یہی example ہے اسی example کا دوسرا طریقہ ہے کہ ہم دوسرے طریقے سے کیسے find out کر سکتے ہیں next وہی start کے sample سے ہم نے کیا کرنا ہے start کرنا ہے input کرنے تین نمبر تین نمبر کوئی بھی ہم input کر سکتے ہیں ہوئی ہم input کرتے ہیں کہ یہ 2 یہ 3 اور یہ 4 demokrat اے تو بڑا نہیں ہے بی بڑا ہے اے سے تو condition کیا ہوگی فاز ہوگی فاز ہوگی تو وہ اس طرف جائے گا یہ نو والی جب فاز ہوگی تو وہ نیسٹ کنڈیشن چیک کرے گا A تو بڑا نہیں ہے B سے پھر B کو دیکھیں گے کہ B C سے بڑا ہے کیونکہ A تو چلا گیا A کینسل ہو گیا اب B اور C میں سے ہم نے دیکھنا ہے کہ ان دونوں میں سے کون سا بڑا ہے تو ہم کہیں گے کہ B بڑا ہے C سے تو B ہمارے پاس کیا ہے 3 ہے اور C ہمارے پاس کیا ہے 4 ہے جی آپ دیکھیں یہاں پہ کنڈیشن چیک ہوگی B اور C کی کیونکہ A ہمارے پاس چلا گیا ہے کیونکہ A ساب سے چھوٹا ہے وہ B سے بڑا نہیں ہے اس کا مطلب وہ چھوٹا ہے ہم نے لارجر نمبر فائنڈ آؤٹ کرنا ہے تو ہم دیکھیں گے B اور C میں سے B 3 ہے اور C 4 ہے 3 بڑا ہے چاہ سے کنڈیشن کیا ہوگی فالز ہوگی تو B بڑا نہیں ہے اس کا مطلب کیا ہے C بڑا ہے تو کنڈیشن میں آؤٹپوٹ پہ کیا آ جائے گا C آ جائے گا یہ کنڈیشن بھی چیک نہیں ہوگی اور یہاں پہ بھی نہیں جائے گا کیوں کیونکہ کنڈیشن فالز ہو رہی ہے ابھی دیکھتے ہیں کہ Yes ہوگی تو تب کیا ہوگا ہم فارد کرتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس 4 ہے یہ ہمارے پاس 5 ہے 3 ہے اور یہ ہمارے پاس 2 ہے جی اب دیکھیں کہ A ہمارے پاس 4 ہے اور B ہمارے پاس کیا ہے 3 ہے جی اب دیکھیں A بڑا ہے B سے کنڈیشن کیا ہے True ہے وہ نیسٹ کنڈیشن True ہوگی تو وہ نیسٹ چلا جائے گا کہ A ہمارے پاس بڑا آ گیا B چھوٹا ہے تو B کینسل ہو گیا اب A اور C میں سے دیکھیں کہ A ہمارے پاس 4 ہے C ہمارے پاس کیا ہے 2 ہے تو ہم A اور C میں سے دیکھیں کہ ابھی بھی C کیا ہے چھوٹا ہے A سے تو A کیا ہوگا سب سے لارجر نمبر ہوگا وہ آؤٹپٹ ہو جائے گا اگر یہاں پہ ہم فرض کرتے ہیں کہ C ہمارے پاس 5 ہے اب یہاں پہ کنڈیشن کیا ہے فالز ہے تو وہ فالز ہوگی تو کیا ہوگا یہ نہیں انپٹ ہوگا وہ ڈیریکٹ کہاں چلا جائے گا ادھر آ جائے گا تو یہاں پہ یہ انپٹ ہی نہیں ہوگی وہ ڈیریکٹ ادھر آ جائے گا یہ دیکھے گا اور یہ انپٹ ہو جائے گا ٹھیک یہ ہمارے پاس تھی یہ تینوں کنڈیشن چیک کرنے کے بعد آؤٹپٹ C دینے کے بعد یا آؤٹپٹ A دینے کے بعد یا B دینے کے بعد جو بھی لارجر نمبر ہوگا وہ ڈیریکٹ کہاں پہ آئے گا انڈ پہ آئے گا انڈ پہ آ کر وہ کیا کر دے گا آپ کی فلو چارٹ کو انڈ کر دے گا یہ تھی ہمارے پاس کسی بھی تین ویلیو میں سے کسی بھی لارجر ویلیو کو شو آؤٹ کرنے کے لئے کہ سب سے لارجر ویلیو کونسی ہے